اگر کوئی عورت بیماری کی وجہ سے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے ادائے نہیں نہ کرے پھر تو گناہ نہیں ہوگا اگر واقعی وہ بیمارے ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اگر کوئی خودکشی کرے اس کی نباد جنادہ پڑی جائے گی وہ کافر تو نہیں ہے گناہگار ہے بارہال گزار یہ ہے کہ ہر ملک میں ایک فقہ ہے جیسے کہ مصر میں امام شافی کی فقہ ہے اسی طرح حبشے کے اندر امام مالک کی فقہ ہے اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کی یہ ہے کہ جو نبادیں جہری ہیں یعنی فجر ہیں بغیر بغیر ان میں امام کے پیشے فاتحہ نہ پڑھو البتہ وہ سنی میں قائن ہیں کہ اگر زہر اور اثر ہے تو پڑھا جائے امام ونیبہ فرماتے ہیں کہ جہری ہو یا سنی ہو جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ امام کا قرآت جو ہے وہ مقتدی کی قرآت ہے تو بس امام کا پڑھنا خاصی ہے اب دیکھیں جی آپ جمعہ پڑھتے ہیں حدیث میں آئے کہ لا صلاة الا جمعہ الا بالخطبت جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا تو اب ہر آدمی آپ کا خطبہ پڑھتا ہے تو پھر تو جمعہ نہ ہوا نہ آپ کا کیونکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جمعہ کے بغیر خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے تو خطبہ تو صرف امام پڑھتا ہے اچھا بلکہ ایک آدمی نے خطبہ سنا ہی نہیں ہے وہ امام کھڑا وہاں اب آدمی مل گیا تب بھی اس کا جمعہ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو پیان سے ہاتھ لگانا ہے تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو لوگوں کی بیویوں کو ہاتھ لگائے یہ اچھی بات ہے اس میں کیا بہت کی ہے اگر شوہر بیوی کو گندی گالیاں دیتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے حضور نے فرمائے ایمان والا جو ہے وہ کبھی بدہود آت بات نہیں کرتا گندی گالیاں نہیں دیتا یہ منافق کی عرامات اس کو کہو توبہ کریں خدا حافظ کوئے یا اللہ حافظ کوئے مانا ایک ہے خدا ترجمہ ہے اس کا گھر میں نامارم ہو تم نامارم کے سامنے بیوی نہ جائے بس اپنے کمرے میں رہے اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے لیے تجار ہو اثر کے بعد کوئی قضا نواد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں عمرہ کرنے والے کو حاجی کہنا جھوٹ ہے اس نے حاج کیا ہے اگر نہیں تو حاجی کیا مطلب عورت شوہر سے نراد ہو کر حرم میں عبادت کے لیے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی عبادت ہی شوہر کی خدمت ہے یعنی میان بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے سے الفت کی باتیں کریں تو وہ نفل پڑھنے سے زیادہ سواب ہوتا ہے تو تم وہی اپنا سواب بھی حاضر کرتی رہو اور شوہر سے مزہ بھی لیتی رہو میں سواب ملوہ دوڑنے کے لیے دوڑنے کے بعد کمرے میں کیا سرموہ کو حل کرنے کے لیے سابن لگایا بارحال اگر فوراں حل کر دیا پھر تو پانچ دس ریال خیرات کر دو اگر خوشبو والا سابن تھا خوشبو نہیں تھی تو وہی بات ہی نا دو عورتوں نے اکٹھا عمرہ کیا ایک نے دوسری عورت کے بال کھاٹے اگر دونوں تباف کر چکی تھی صفہ مروہ دوڑ چکی تھی ایک دوسری کے بال کھاٹنا جائے میرے محلے میں دو مسجدیں ہیں دونوں میں صلات و سلام پڑھنے والے انگوٹھا چومنے والے ہیں بارحال اہلِ بدت کی پیچھے نواب نہیں ہوتی اس لیے کوشش کریں چاہے مسجد دوسری دور ہو وہاں جائیں یا پھر اپنی جماعت گھر میں کریں میں حافظ قرآن ہوں کیا میں اپنی منذل اپنی بیوی کو سنا سکتا ہو کیوں نہیں سنا سکتے ہیں استاذ بن جائے گی کیوں نہیں سنا سکتے ہو باقی باتیں سنا سکتے ہو قرآن نہیں سنا سکتے ہیں لوگوں کا خیار ہے نا جیسے ہم پڑھتے ہیں تو استاذ تو بات بھگیا تو اب اس کو ہم قرآن سنائیں گے تو استاذ بن گئی یعنے وہ بھی میری ماں بن گئی نہیں بنتی جنا آپ سنائیں آپ اس کو ایک آدمی بیمار ہے السر کہ اللہ شفاعتہ فرمائے مسجد جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں دوران تواب قرآن پڑھ سکتے ہیں میں اندوستان سے آیا ہوں میری دو بچی زیر علاج ہے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے تواب کی دو رقعات واجب ہیں وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کے کوٹ میں شادی کریں وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی العامر غادیم ہو ہم یا ہمارے بچے جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے واش روم میں میندک آ جاتے ہیں اور گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ صورت البقرہ پانی پہ دم کریں اور سارے گھر میں پھینکیں سارے گھر میں ڈالیں اندر باہر ہر جگہ ہممہ انشاءاللہ پھر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے دورانیں دب آپ نظر نکے رکھیں کعبے کو نہ دیکھیں نماز کے دوران اگر عورت آگے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اگر کوئی کہے کہ میں مدینہ جا رہا سلام کہہ سکتے ہیں مرد انگوٹھی چاندی کی پہن سکتا ہے تین ساڑھے تین واشے تک اس میں ہیرہ یا اور کوئی پتھر جو مرد ہی آئے پتھر پہن سکتا ہے ہم نماز بیتر واجب تینوں رکھاتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں بالکل ایک ساتھ بھی جائد ہے دو پر سلام پھیر کے ایک رکھات پڑھنا بھی جائد ہے پڑھتے وہ بھی تین رکھاتیں وہ صرف دو پر سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تینوں ملا کے پڑھتے ہیں مغرب کی طرح میں نے طائف سے اعرام باندھا میں نے تواف شروع کیا چار چکر لگانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے رمل نہیں کیا میں نے پھر دوبارہ تھا کچھ ضرورت نہیں تھی برحال آپ نے دوبارہ کر دیا اچھا ہوگا کہتے ہیں پاکستان میں اسلامی بینگو میں تقافل کے نام سے کوئی پرگرام وہ میں نہیں جانتا جب تک پالیسی سابدیں نہ ہو آدمی بات نہیں کر سکتا اگر وہ اسلامی بینگ کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا مسوار کرنے کا طریقہ یوں بھی کر سکتے یوں بھی کر سکتے بارہ لوگ نمازی کے آگے گزر جاتے ہیں مجبوری ہے رش ہے بارہ کوشش کریں کہ سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں حیض تین دن سے کم یا تین دن سے دیارہ یہ بات نہیں ہے اہل عورت کی ایک عادت ہے تین دن بھی ہے چھے دن بھی ہے آٹھ دن بھی ہے تو جتنی آپ کی عادت ہے وہ پوری ہونے کے بعد جب تسلی ہو جائے کہ بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو غسل کر کے پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک عادت یہ دن پورے نہ ہوں چاہے خون نہ بھی آ رہا پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر مکہ میں ہم رہے رہے ہیں اب اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے طائف سے جا کے کریں جیرانہ سے کریں مسجدیں ایشہ سے کریں جہاں سے مرضی آئے کریں دارنم کنتھاریہ کے طلباء اور ساتذہ آپ کو سلام کہتے ہیں علیہ السلام اللہ ان کو جدائے خیر دے تین طلاقیں کٹھی دی جائے دو تین ہی ہوتی ہیں تمام اہمہ اربعہ کے نزدیک تین تین ہیں ایک ایک ہے وضو خانے میں وضو جوتے کے ساتھ وضو کرنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرا پوتا ہے ڈیر سال کا ہے اللہ پاک سب کو شفاعتہ فرمائے حیث کی حالت میں حرم کے اندر عورت نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے بارہ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ سرود والے بینک کی نوکلی نہ کریں اگر ہے تو دوسری تلاش کریں جب مل جائے تو چھوڑ دیں مدینہ سے مکہ آنا ہوتے احرام کہاں سے بانے مدینہ سے وہی مکات ہے میرے بھائی کی بیوی آٹھ مہینے سے اپنی ماں کے گھر واپس نہیں آ رہی ہے بارہ کوشش کریں رشتہ داروں کے ذریعے سلو کرنے کی اسے راضی کرنے کی اور اگر بالکل نہ چاہ کی ہے حد راضی نہیں ہو سکتی تو پھر طلاق دے سکتے اوہ یار یہ تو ایک لطیفہ تھا کافر ماننے والا وہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا عورت آگے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں کیا مانا آگے پیچھے مجھت نہیں مطلب کہ آگے نہ پڑھیں بار بار بیت اللہ کی عبادت جیسی اور عبادت کیا ہے اللہ نصیب کرے ورنہ پھر تو قرآن پاک کی تلاوت کریں رات کو تحجت پڑھیں دن میں اشراق پڑھیں عبابین پڑھیں اللہ کے ذکر کی قصد